موسیقی 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 جی تو مطلب جن گاڑیوں پر فاس ٹیک لگے ہوئے ہیں پہلے سے ان کو بھی لگوانا پڑ رہا ہے کیونکہ میپنگ کی دکت آ رہی ہے جی تو پہلے لگوانے کی جو ایک تاریخ دی گئی تھی کہ ایک نومبر سے پہلے لگوانے لیکن ابھی تک نہیں لگ پائے تو ابھی کیا اس کے لیے کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے گاڑیوں کے طرف سے روکا جا رہا ہے گاڑیوں کو ابھی ابھی سرکار کی طرف سے کوئی تاریخ دی گئی ہے کہ اس تاریخ سے پہلے لگوانے کوئی نہیں جی تو بہت بہت شکریہ تو جیسا کہ بیپن جی نے بتایا کہ سرکار کے دعوے بلکل خوک لے ہیں سرکار کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جن پر فاس ٹیگ لگے ہیں وہ میپنگ کروا سکتے ہیں صرف لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ اپریٹروں کہا جا رہا ہے کہ الگ سے آر اف آئی ڈ ٹیگ لگوانے اپریٹروں کو یہ دلیل تک دی جا رہی ہے کہ آر اف آئی ڈی صرف سو روپے کا تو ہے تو آپ لگوانے لیجئے اس میں کیا دکت ہے لیکن آپ خود سوچئے کہ یہ کیسی دلیل ہوئی چاہے وہ سو روپے کا ہے چاہے ہزار روپے کا ہے لیکن بات ہے کہ جو سسٹم بنایا گیا تھا اسے لاغو کیوں نہیں کیا گیا ہمیشہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ سرکاری ویباگ ونہ پوری تیاری کے ہی کوئی بھی یوجنا کی شروعات کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس سسٹم میں جو کھامی ہوتی ہیں اس کا حرجانہ ہمیشہ جنتا کو بھگتنا پڑتا ہے اب آر اف آئی ڈی کے کیس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اپریٹر جن گاڑیوں پر فاس ٹیگ لگے ہوئے ہیں وہ اپریٹر اپنے آپ کو بلکل تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ان کو دو دو ٹیگ لگوانے پڑ رہے ہیں جس میں ان کا سمیں اور پیسہ برباز ہو رہا ہے جب سے آر اف آئی ڈی ٹیگ آیا ہے ایک نومبر تک اس کو پہلے تاریخ دی گئی تھی کہ ضرور لگوالے نہیں تو یو پی میں آپ کی گاڑی نہیں جا پائے گی تو جب سے آر اف آئی ڈی ٹیگ تو لگوانا ضروری کیا گیا تب سے یہ چرچہ میں ہیں کافی خبریں اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی دی ہیں پہلے سرکار نے کہا تھا کہ ایک نومبر سے پہلے اس کو لگوالیں لیکن اس میں بھی سرکار پوری طرح سے فیل رہی کیونکہ پوری تیاریاں نہیں سی چیک پوست نہیں لگائے گے کیمپ نہیں لگائے گے ان کو پتا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا کافی کم تعداد میں چیک پوست لگائے گے جس سے گاڑیوں کو چودہ چودہ گھنٹے تک لائن میں انتظار کرنا پڑتا تھا تو ایسے میں آپریٹر آر ایف آئی ڈی لگوانے سے کتراتے تھے ابھی بھی سسٹم ویسا ہی چل رہا ہے اس کے بعد اور خبر آئی کہ آر ایف آئی ڈی کی ہوم ڈلیوری تک چل رہی ہے جن کے پاس دس گاڑیاں پندرہ گاڑیاں جو اپنے گھر پر لگوانا چاہتے ہیں زیادہ پیسے دیں سو کی جگہ ہزار روپے دیں ان کے گھر پر آر ایف آئی ڈی لگا دیا جائے گا یہ خبر چلتی رہی اور ابھی جو خبر آرہی ہے کافی جگہ سے ہم نے بات کی لکھنو میں کی بریلی میں کی کافی جگہ پر آرہی ہے کہ فاس ٹیک کی میپنگ آخر کیوں نہیں ہو رہی ہے جب سرکار نے کہا تھا کہ میپنگ ہوگی فاس ٹیک بھی خریدا ہے اپریٹروں نے تو اس کی میپنگ کیوں نہیں ہو رہی جب کہا گیا ہے اب اس کو لے کے چرچہ میں تو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ابھی تو صرف اتر پردیش میں آر ایف آئی ڈی لگوانا ضروری کیا گیا ہے لیکن آنے والے سمیں میں پورے دیش میں کیا جائے گا کافی راجوں میں کیا جائے گا تو باقی کے راجوں کو ابھی اتر پردیش سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کے سسٹم میں جو خامیاں ہیں وہ باقی راجوں میں نہ آئے تاکہ جو لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ہوں گی وہ پریشان نہ ہوں ان کو سمیں سے آر ایف آئی ڈی ٹیگ لگ جائے ان کا سمیں اور پیسہ خراب نہ ہوں تو ہم امید کرتے ہیں کہ باقی سب اس سے کافی سبق لیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ٹرانسپورٹ ٹی وی شکریہ ٹرانسپورٹ ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ٹرانسپورٹ جگت کی کوئی بھی خبر چھوٹ نہ جائے